بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبراء رحمت بحر ایفوکیٹ اکثر لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمارے پاس جو گاڑی کے شیشے کالے کروانے کا پرمٹ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم کس طرح اس کو ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ اریجنل کس طرح کا ہوتا ہے یا فیک کس طرح کا ہوتا ہے تو آج کے ٹاپک میں صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے پاس جو بھی ٹنٹڈ گلاس کا پرمٹ ہے یعنی کہ گاڑی کے شیشے کالے کروانے کا پرمیشن لیٹر ہے وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے کہ وہ اصلی ہے کہ وہ جالی ہے دیکھیں مارکیٹ میں بہت سارے لوگ یہ کالا دندہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ فراد کر رہے ہیں جوٹ پول کے نجائز دکے سے حرام پیسے کمارے ہیں آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ ہمیں پانچ ہزار دے دیں دس ہزار دے دیں پانچ ہزار دے دیں پانچ ہزار دے دیں آپ کو کسی قسم بھی کوئی پریشن یا پرابلم نہیں ہوگی تو اس طرح سے جھوٹ بول کے وہ جالی طریقے سے آپ کو ایک پیپر بنا کے دے دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریجنل ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا جب بھی کبھی آپ پکڑے جائیں تو آپ کے لیے پھر مشکل تسامن آپ کو کرنا پڑتا ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس جو لیٹر ہے وہ ریجنل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اب وہ آپ کی گاری کو روک لیں گے آپ کو پریشن کریں گے جلی پرمیشن لیٹر آپ کے پاس ہونے کی وجہ سے آپ کے خلاف ایف آئی آر کا دراج ہو سکتا ہے آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے مطلب یہ بڑی انسلت والی بات ہے تو آپ کے لیے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو لیٹر ہے مطلب کہ وہ واقعی منیسٹری آف انٹیریر کے طرف سے جاری کردہ ہے یا ایسے کسی نے گھر میں بیٹھ کے اس کے اوپر سٹیپس وغیرہ لگا کے آپ کو دے دی ہیں اچھا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس بات کو کلیر کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس گاڑی کے چیزے کالے کروانے کا پرمیشن لیٹر ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی چند ایک اس پیسیف کیشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ون تو یہ ہے کہ عام طور پر جو یہ جالی آپ کو بنا کر دیتے ہیں اس کا پیپر جیالو قسم کا ہوتا ہے آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اریجنال ہوتا ہے اس کا پیپر جیالو نہیں ہوتا مطلب اس کا کوئی بھی کلر نہیں ہوتا وہ بلکل ایک سادہ پیپر ہوتا ہے نمبر دو اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے آپ کو بنا کر دینے والا یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ بلکل صحیح طریقے سے آپ کو بنا کر دی ہے آپ اپنے موبائل کیمرے سے اس کیو آر کوڈ کو آپ سکین کریں آپ کا جتنا بھی ریزلٹ ہے وہ سارے کا سارا آن لین آپ کے موبائل کے اندر شو ہو جائے گا مطلب آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ اریجنال ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوگا اس کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ وہ اریجنال نہیں ہیں ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ وہ آپ کے ساتھ کیا افراد کرے گا وہ کہے گا کہ جی اس کا سٹیٹس آن لین ملوم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے یہ فلان اس کی ویب سائٹ ہے آپ گوگل پہ جائیں اپنا جو آپ کی سپیسیفکیشن ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں مطلب اس کا فارم نمبر بغیرہ یا آپ نے ڈیٹیل اس کے اوپر ڈالیں آپ کا سارا جو ریکارڈ ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے آ جائے گی مطلب آپ اس کو آن لین چیک کر سکتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اریجنال ہوتا ہے منیسٹیہ کی اندیریر کی طرف سے جاری کرتا اس کا سٹیٹس آپ آن لین چیک نہیں کر سکتے مطلب نہ تو کیو آر پورٹ کے ذریعے آپ اس کو آن لین چیک کر سکتے ہیں نہ اس کو ویب سائٹ کے اوپر یا گوگل بغیرہ کے اوپر جا کے آپ اس کو آن لین چیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیپر کا کلر ییلو ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ اس کے اوپر ملٹی کلرز کی سٹیپس بغیرہ لگی ہوتی ہیں تین چار ملٹی پسم کی سٹیپس لگی ہوتی ہیں اور خاص طور پر ایک سٹیپس کے اوپر لگی ہوتی ہے یوزڈ فار آل وہیکلز حضرت یہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہو اس کے لیے آپ اس پرمیشن لیٹر کو استعمال کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا جس کے اوپر یوزڈ فار آل وہیکلز کی سٹیپس لگی ہوگی وہ جالی ہوگا جس کے اوپر مختلف قسم کی کلر فل سٹیپس لگی ہوں گی وہ بھی جالی ہوگا جو آپ کو یہ کہے گا کہ کہ آپ اس کا سٹیٹس آن لین چیک کر سکتے ہیں وہ بھی جالی ہوگا جس کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوگا اور کہا چاہے گا کہ آپ اس کو سکین کر کے آن لین اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ بھی جالی ہوگا کیونکہ منسٹری آف انٹیریر کے طرف سے یہ پرمیشن لیٹر جو دیا جاتا ہے گاڑی کسی سے کالے کروانے کے حوالے سے اس کا سٹیٹس آن لین کوئی نہیں ہوتا مطلب نہ تو اس پیپر کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوتا ہے نہ ہی اس کو آپ آن لین طریقے سے اپ سائٹ کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں نہ ہی اس کے اوپر مختلف قسم کی سٹیمس بغیرہ لگی ہوتی ہیں نہ ہی اس کے اوپر وہ یوزڈ فار آر ویہیکل کی سٹیمس لگی ہوتی ہے یہاں تھوڑی سی ایک اور بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جس بندے کے نام کے اوپر وہ ہوگا وہ صرف وہی بندہ اس کو استعمال کر سکے گا مثال کے طور پر اگر میری گاڑی ہے میرے پاس ٹینٹڈ گلاس کا پرمیشن لیٹر ہے وہ گاڑی میں سیل کر دیتا ہوں تو اس کو میں جب تک گاڑی میرے پاس تھی میں تو اس کو استعمال کر سکتا تھا گاڑی سیل کرنے کے بعد کوئی دوسرا بندہ میرے اس پرمیشن لیٹر کو استعمال نہیں کر سکتا اس کے علاوہ وہ سپیسیفک صرف ایک گاڑی کے حوالے سے ہوتا ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک پرمیشن لیٹر آ گیا تو آپ سارے زمانے کی گاڑیوں چلاتے پھریں ایک گاڑی بیج کے دوسری لے لیں اور جتری مرضی گاڑی آپ پردیل کرتے پھریں صرف وہ ایک پرمیشن لیٹر کی اوپر ہی آپ کام چلاتے رہے ہیں نہیں سپیسیفک ایک بندے کے نام پہ ہوتا ہے اور سپیسیفک ایک گاڑی کے حوالے سے ہوتا ہے یعنی جس گاڑی کا پرمیشن لیٹر بنایا گیا ہے صرف اس گاڑی کی حد تک ہی اس گاڑی کے شیشے بلیک کیے جا سکتے ہیں کسی دوسری گاڑی کے لیے اس پرمیشن لیٹر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ جو اوریجنل پیپر ہوتا ہے وہ بلکل ایک سیمپل سادہ وائٹ کلر کا ایک پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر گاڑی کے مالک کی تمام ڈیٹیل اور اس کے بعد گاڑی کی تمام ڈسکریپشن اور ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس پیپر کے نیچے ڈیپٹی سیکیورٹی کے سیکنیجر ہوتے ہیں اور اس کے نیچے ایک آفیشل نمبر دیا گیا ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس تینٹڈ گلاس کا پرمیشن لیٹر ہے اس کی آپ آن لائن طریقے سے ویریفکیشن نہیں کروا سکتے ہاں جو اس کے اوپر ایک نمبر لکھا گیا ہے اس کے اوپر کال کر کے اس کی ویریفکیشن کی جا سکتی ہے یا آپ کو پرسنلی منسٹری میں جا کے آپ اس کی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں مطلب کیو آر کوڈ کے ذریعے یا اس کا آن لائن طریقے سے کسی بھی طرح سے آپ اس کا سٹیٹس ملوم نہیں کر سکتے تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپپول ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں نئی نوپے کے ساتھ تب تک لی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ